پاکستان ورس ساؤتھ افریقہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ پہلے دونوں دنوں کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر اگر پہلی دیکھیں چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ گھنٹی کا نشان ہوگا اس کو پریس کیجئے گا تاکہ تمام نیوز آپ کے پاس فری میں سب سے پہلے پہنچ سکیں پاکستانی کی ٹیم نے ٹاس جیتا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ درست ثابت ہوا کیونکہ پاکستانی کی ٹیم نے اچھا سکور کیا پہلے ہننگز کے اندر آپ کے ساتھ سکور شیئر کرتا ہوں پاکستانی پلیئرز کا اوپننگ کچھ اچھی نہیں تھی کیونکہ دونوں بیٹس مین جلدی پویلین لوڈ گئے جوائم ایم بٹ نے پندرہ رنز کیے چھپتیس بالے کھیلی تین چوکے اکتالیس کا سٹائک ریٹ حابی دلی ایک دوہ پھر ناکام ہوئے حابی دلی کی ناکامی کا سلسلہ بہت پرانا ہو چکا کیونکہ پچھلے دو تین سیریز سے مکمل ناکام ہوتی ہوئے نظر آئے ایک دوہ پھر ترتالیس بالے کھیلی چھے رنز کیے ایک چوکہ تیرہ کا سٹائک ریٹ اور یہ ان کے کیریئر کی سیکنڈ لاسٹ اننگ ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ لاسٹ اننگ کے اندر کوئی بڑی اننگز نہیں کھیل سکتے تو ان کا کیریئر تقریبا ختم ہو چکا ہے پھر ون ڈاؤن پہ ازر علی آتے ہیں جن کو کشم مہراج ال بی ڈویو کرتے ہیں یہ زیرو رنز کرتے ہیں پھر بابر آزم کیپٹین ہے اور ان کو یہ اننگز بہت ضرورت تھی کیونکہ کافی عرصے بعد انہوں نے یہ بڑی اننگز کھیلی پچھلے تین چار مہینے بعد انہوں نے سیونٹی سیون کیے ایک سو ستائیس بالے کھلی بارہ چو کے سکسٹی کا سٹرائک ریٹ اور پھر آتے ہیں فواد عالم جو کہ پچھلے ٹیسٹ میچ کے ہیرو ہیں ایک دوا پھر ہیرو ثابت ہوئے کیونکہ پاکستانی ٹیم سٹرگل کر رہی تھی بائیس پہ دو آؤٹ ہو چکے تھے پھر تیسرا آؤٹ ہوا تھرٹیز کے اندر ہی پھر بابر آزم اور فواد عالم نے شاندار پارنشپ کی ان کی پارنشپ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ابھی مضبوط نظر آ رہی ہے فواد عالم رن آؤٹ ہوئے ان کو ٹیمپاب وامر نے رن آؤٹ کیا ان لکی رہے کیونکہ ففٹی سے پانچ رنز کم بنا سکے پنتالیس رنز بنا ہے ایک سو پچپین بالے کے لیے پانچ چو کے تیس کا سٹرائک ریٹ ان کے بعد وکیٹ کیپر بیٹس مین مہمبر ازوان آتے ہیں جو کہ اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں انہوں نے دو چو کے مارے چھبیس کا سٹرائک ریٹ فہیم اشرف کیا شاندار فارم چل رہی ان کی جب سے انجری کے بعد یہ آئے ہیں ٹیم کے اندر اپنی بیٹنگ سے تمام لوگوں امپریس کیا انہوں نے کیونکہ پچھلے تقریباً چار پانچ میچز میں چار ففٹی سکور کٹ چکے ہیں اور یہ بیسٹ آر آنڈر ثابت ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے جہا انہوں نے پاکستان کا ہائیسٹ ٹرن سیکنڈ ٹیسٹ میچ کا بنایا سیونٹی ایٹ ایک سو ساٹھ بالے کے لیے بارہ چو کے خورٹی ایٹ کا سٹرائک ریٹ ان کے بعد حسین علی آتے ہیں جو کہ بالنگ آر آنڈ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو مگر ایک دفعہ پھر امپیکٹ ڈالنے میں انا کام رہے آٹھ رنز بنا سکے انہتیس بالے کے لیے ستائیس کا سٹرائک ریٹ کے بعد لیکس پین ہے یاسر شاہ کھلنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی نمان علی بھی یعنی حسین علی یا حسر شاہ نمان علی تینوں آٹھ ہٹ رنز بنا پاتے ہیں اور شاہین شاہ فریدی زیرو رن بنا سکے اب بات کرتے ہیں ساؤتھ افریکن بولرز کی جو کہ کافی شاندار بالنگ دیکھنے کو ملی انڈری نوٹیج کی طرف سے کیونکہ انہوں نے فائفہ لی انہوں نے چوبیس ہورز کیے آٹھ میڈن چھپن رنز اور پانچ وکٹیں ٹو پائنٹ ٹو نائن ایکارمی ریٹ رابارہ کوئی وکٹ حسن نہ کر سکے جو آج لینڈے انجڈ ہو چکے تھے دین الگر نے ایک عور ازمائی مگر کامیابی نہ مل سکی ویہان ملڈر جو نئے آل رونڈر تھے انہوں نے ستارہ عور کیے ساؤ میڈن چالیس رنز ایک وکٹ ٹو پائنٹ تھری فائف کوئی ایکارمی ان کی شب مہراج نے شاندار بالنگ کی سب سے زیادہ ورز کی انہوں نے فورٹی فائف آورز الیون میڈن نائنٹی رن تھری وکٹس ٹو پائنٹ زیرو زیرو ایکارمی آپ اندازہ لکھیں کتنا زیادہ ورکلوڈ تھا ان پہ فورٹی فائف آورز کی انہوں نے سنگل ہینڈ لی کیونکہ ان کے دوسرے سپنر جو آج لینڈے انجڈ ہو چکے تھے اور ان کا ورکلوڈ بھی انہوں نے برداشت کیا اس طرح پاکستانی ٹیم ایک سو چودہ ورز کے اندر دوسر بھتر رنز بنا کر آؤٹ ہوگی ساؤدھ ویگن ٹیم اپنی پہلی اننگز کا آغاز شاندار تھی کہ اسے کرتی ہے جہاں ٹونٹی سکس فر زیرو چھبیس رنز پہ زیرو آؤٹ ہوتے ہیں دونوں اوپنرز کافی زیادہ سیٹل نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر پھر حسین علی جنریٹر آن کرتے ہیں کیونکہ حسین علی نے ایک یاور میں دو وکٹس لی ہیٹرک چانس تھا ان کے پاس جو کہ وہ مس کیا انہوں نے ڈین الگر پندر رنز بنا کر حسین علی کے آتھو آؤٹ ہوئے کیچ محمد رزوان نے کیا اور ساتھ ہی جو کہ دن اختتام ہونے سے کچھ دیر پہلے آؤٹ ہوئے کافی زیادہ فائٹ کی انہوں نے نمان علی نے بال کی شاہن شاہ فریدی نے کیچ کیا بتیس رنز انہوں نے کیے ساٹھ بالے کھیلی پانچ چوکے ترپن کا سٹائک ریڈ اور اس سے ونڈے ڈویسن جو ونڈا انہوں نے آئے تھے ان کو پہلی بال پہ بولڈ کر دیا تھا حسین علی نے فاک دوپلی سی ایکسپیرینس مین تھے بڑی اننگز کھیل کے آئے تھے اسی لنکہ میں جہاں ون آئنٹی نائن انہوں نے کیے تھے اکیلے ناکام ہوئے پاکستان سیریز کے اندر جہاں انہوں نے سترہ رنز کیے تین تیس بارے کے لی تین چوکے اکیلے کا سٹائک ریڈ اس طرح ساؤت افریقہ کا ٹاپ آرے مکمل ناکام ہوا پندرہ ڈین الگر بت دیز ایڈن مرکرم دوری سے ونڈرسن زیرو رنز بنا سکے فاک دوپلی سی سترہ رنز اور چاروں کوئی بڑی اننگز نہ کھیل سکے تین کھلاری سیٹل ہوئے اور سیٹل ہونے کے بعد آؤٹ ہو گئے اب بات کرتے ہیں ان کے لور آرڈر کی ان کے میڈل آرڈر کی ٹیمبا بوواما کوئنٹن ڈی کاؤک ٹیمبا بوواما جو اپنی ڈیفینسیف سکلز کی وجہ سے روک روکے زیادہ کھیلتے ہیں اور کافی زیادہ سٹرانگ ڈیفینس ہے ان کا پندرہ رنز کیے فورٹی فائیو بالے کے لیے دو چوکے تھرٹی تری پوائنٹ تری تری کا سٹائک ریٹن کا اور ناٹ اٹھائیں مگر جب کوئنٹن ڈی کاؤک ریز پر آئے آتی یہ درودھ چوکے ریورس سویپ سویپ آگے ایک قدم بڑھا کر ان ان شاٹ ہیں ہماری سپنرز کو کوئنٹن ڈی کاؤک نے گیارہ بالے کے لیے آپ گیس کرے کہ انہیں سکورز کی ہوں گے چوبیس رنز جس میں پانچ چوکے دو سو اٹھارہ کا سٹائک ریٹ یہ ٹی ٹونٹی میچ نہیں کھیل رہے بلکہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور وہ بھی دوسرا دن جاری ہے سو اس طرح ٹیمبا بواما پندرہ اور کوئنٹن ڈی کاؤک جو کیپٹین اور وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں وہ چوبیس رنز بنا کر کریس پر مجود ہیں اور ان کی چار وکٹ گر چکی ہیں ایک سو چھے رنز پر اٹھائیس عورز کیے پاکستانی بولرز نے جہاں شاہن شاہ افریدی نے پانچ عورز کیے ایک میڈر انیس رنز کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے اکانومی ریٹ 3.80 حسن علی کیا شاندار بالنگ کی انہوں نے پانچ عور 29 رنز ایک ہی عور میں دو وکٹیں حاصل کی فاہیم اشرف نے بھی پانچ عورز کیے سولہ رنز دیئے ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یعنی تینوں پیسرز پانچ پانچ عور کیے اور تین وکٹیں مل کے لیے دو حسن نے اور ایک فاہیم اشرف نے نمان علی کیا شاندار بالنگ کرتے ہیں ان کی لائن لیندھ ہر لحاظ سے پرفیکشن ہوتی ہے نو عورز پانچ میڈن انیس رنز ایک وکٹ 2.11 اکانومی ریٹ یاسر شاہ نے بھی اچھی بالنگ کی ایک میڈن کیا 23 رنز اور 5.75 اکانومی ریٹ پاکستانی ٹیم نے دو چانسز بلکل ایزی مس کیے جہاں ایک ال بی ڈوی ہو چکے تھے نمان علی کی ہاتھ اور ٹیمبا بوواما جو کہ امپائر نے نار اٹ دیا پاکستانی کیپٹن ہے اور ٹیم نے ریویو نہیں لیا وہ صاف آؤٹ تھا اس کے بعد ایک کیچ مس کیا مہمبہ ریزوان نے یہ بھی ٹیمبا بوواما کا تو ٹیمبا بوواما کو دو تین چانسز مل چکے ہیں ساؤ دو ویگن ٹیم جہاں ایک سو چھے پہ چار آؤٹ ہیں کتنے رنز بنا پائے گی اپنی پہلی اننگز کے اندر کومنٹس کے اندر اپنی ریز ضرور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس وچن دس ویڈیو